موسیقی رمضان ہو یا غیل رمضان ہو مگر رمضان میں اسوشل مسلوں کی ریایت دین کیا ہے مسلوں کا نام ہے بلکل پرفت صحیح مسلے کے مطابق عمل ہو جانا ہر کام ہر بات میں مسلے کی ریایت کے مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عقام ہیں اللہ کے جو قوانین ہیں ان کی حدود اربع ہیں یہ کام ان شرائط کے ساتھ اس طریقے سے ہوا تو وہ سرکل میں آجاتا ہے اس میں کوئی چیز مس ہو گئی مسٹک ہو گئی پھر وہ سرکل سے باہر ہو جاتا ہے بہت لوگوں کو اس میں غفلت دیکھی گئی ہے کہ وہ مسئلہ کی اتری آیت نہیں کرتے جتنا جی لگنے کی کرتے ہیں خوش ہوگی کی کرتے ہیں آجوگی کی کرتے ہیں رونے پڑھانے کی کرتے ہیں جو دیندار ہیں وہ روحانیت کی کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی روحانیت آجائے مسئلہ کے بغیر جو روحانیت محسوس ہوتی ہے آدمی کو وہ روحانیت نہیں ہوتی وہ طبیعت کی قیفیت ہوتی ہے جیسے باہر لوگوں کو قوالی سننے سے رونا آتا ہے ویڈ آتا ہے سمجھتے ہیں کہ ویڈ آ رہا ہے رونا آ رہا ہے کتنی بلدگی کی بات ہے کتنی نیکی کی بات ہے دنیا جانتی ہے کہ وہ گناہ کی بات ہے علماء جانتے ہیں کہ وہ گناہ کی بات ہے تو پھر یہ رونا آیا اللہ کی یاد آئی یہ کیا تھا کہ یہ طبیعت ہے یہ اور راگ سے طبیعت متاثر ہوئی بس کیونکہ موسیقی کے راگوں میں طبیعت کو چھڑنا ہے وہ طبیعت کو چھڑتی ہے اسی لئے موسیقی وجود میں آئی ہے باب لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسائل میں نماز صحیح وقت پر نہیں پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے بھئی لنبی نماز آپ عربوں کو دیکھیں گے کہ نماز لنبی لنبی پڑھیں گے مسئلے کی لئے آئیت نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ خران شریف پر رہے ہیں اللہ کے سامنے پڑھیں بہت رینج میں نہیں ہے عمل کے کھڑھیں گے روتے رو اسے کیا ہمیں آلائیں نہ اس میں سواب نہ اس میں اللہ کے لئے جنبی کی نہ رو رہے ہیں اسی لئے باب لوگ روزہ رکھتے ہیں بہت یک سوئی سے لیکن سہری کے وقت کی ریایت نہیں ہے اسٹار کے وقت کی ریایت نہیں ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہیں اور روزہ سے ہم بھی میں جب سوئی کے وقت کی ریایت نہیں ہے تو روزہ ہوا کہاں ہو بھوکے ہیں پیاسے ہیں بہت سے روزدار ایسے ہوں گے کہ جن کے بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی ان کے عصصے میں آنے والا نہیں بہت سے ترابی پرنے والے ایسے ہوں گے کہ ان کو خالی رات کے قیام اور کھڑے رہنے کی مشقت کے علاوے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں آنے والا نہیں اب دے آدمی سامنے قرآن شریف رکھے قرآن شریف پڑھا آئے تو کھڑا ہوا ہے بس نماز جماعت کچھ بھی نہیں ہو وہی نہیں نماز ہو اور پڑھ رہے ہیں بھائی آدمی قیام اللہ علیہ کرتے ہیں تعجب پڑھ رہے ہیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں اس میں قرآن شریف لمبا لمبا پڑھ رہے ہیں سوابی نہیں ہے یہ خود عمل غلط ہے نسل کی جماعت ہی نہیں ہوتی حرم پہنچ گئے یہ لمبی دعا ہو رہی ہے وہ نماز ہی نہیں رہی جب دعا ہو رہی ہے خالی اتنی لمبی دعا کرنا دنیا بھر کی چیزوں کا ذکر کرنا نماز میں نماز رہتی ہے باقی اس میں جچھنیا کا بھے نا مارا عمل صحیح ہونا پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل اگر صحیح ہوا تو روحانیت اس کے بعد کی چیز ہے بلے سے روحانیت نہیں بھی آئی تو اللہ پاک شکل و صورت کو قبول فرما لیں گے لیکن صالقین کو روحانیت کی طرف تو وجہ دینا چاہیے روحانیت تو مقصود ہے یہ مطلق نہیں ہے کہ روحانیت مقصود نہیں ہے لیکن شکل کے لغے روحانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام پہلے پرندہ بناتے تھے پھر پھوکتے تھے تو اس میں روح آتی تھی جلہ کٹ کے اس کا تھوڑ ہی پھوکتے تھے روح تو صحیح شیپ میں ہے صحیح شکل میں کوئی چیز جانے کے بعد ڈالی جانے والی چیز ہے بچہ بنا ہی نہیں مار کے پیٹ میں روح بھوک رہے ہیں وہ تو پہلے سے یہ بچاری ہے روح تو پہلے پہلا ہوئی ہے وہ ہاں پہلے سے رکھے ہو رہے ہیں بچہ بنا ہی نہیں اس کے اندر ڈالنے جا رہے ہیں کہاں سے آتی ہے اس لیے کیا ہے مسلمی کی ریایت روزے کا مسئلہ طہارت کا مسئلہ وضو کا مسئلہ غسل کا مسئلہ نمازوں کی عوقات نماز کے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی ہے نمازی نہیں ہی ہو نسل نماز ہوئی فرض نماز تو نہیں ہی سہری کا مسئلہ سہری کا غلط ختم ہوئی ہے کھا رہے ہیں اگر نمازی روزے نہیں ہو بکے رو اس لیے اصل جو چیز ہے وہ ہے مسئلوں کی ریایت دین مسئلوں کا نام ہے قرآن مسئلوں کا نام ہے حدیث مسئلوں کا نام ہے مسئلہ علسے ہیں قرآن علیہ جو ایسا نہیں ہوتا مسئلہ علیہ ہیں حدیث علیہ ہیں ایسا نہیں ہوتا قرآن ہی سے جو بات آپ کو سمجھائے گا اس کا نام مسئلہ ہے حدیث ہی کی جو بات سمجھائے گا اس کا نام مسئلہ ہے مسئلہ علیہ اور فقہ علیہ نہیں ہوتا پھر اس کے ف сталоت خوش نصیب وہ ہے جو مسئلے کی پوری ریائد کرنے کے بعد اس میں روحانیت کی فکر کرے مسئلہ کی پوری آیت صحیح علم سے آئے گی تفصیل علم سے آئے گی کہ اس لئے پورا مسئلہ کیا ہے پورا کوئی آدمی تعالیت کا مسئلہ صحیح استعمال نہیں کرے نماز میں خوشوں سے پڑھا ہے کھلے کے لنبی لنبی نماز پڑھا ہے تعالیت ہی نہیں ہوگی تو وجہ نہیں ہوا وجہ نہیں ہوا تو وہ نماز ہی نہیں ہے آپ کھلے گئے ہیں بس تو یہ بہت نازف بات ہے کہ کل قیامت میں آدمی نماز پڑھنے والا معتبر ہوگا یا کھڑا ہونے والا معتبر ہوگا وہ وہی جاتے کھلنے والا ہیں سب سے خطرناک جی باتیں ہوئی ہیں کہ یہاں حکم لگانے کے واسطے مسئلہ یہ اگر اس کی ریایت نہیں ہی آپ حکم لگا دیں گے اس کی ریایت ہوگی تو آپ حکم لگا دیں گے بلکہ اصلی حقیقت وہاں کھلنے والی ہیں غسل کے مسئلے، وجو کے مسئلے، طارت کے مسئلے، استنجا کے مسئلے نماز کے مسئلے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کے عباب یہ پرفیکٹ ہوگئے اب اس کے بعد خلو جتنا بھرے اخلاف جتنا اس میں داخل کیا گیا ہے اتنی روحانیت اس میں جتنا حضور قلبی اللہ پاک کی طرف اختیار کی گئی دھیان اللہ کی طرف کیا گیا اللہ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ اس کو کیا گیا ہے اتنا اس میں روحانیت آئی اس عمل کو ڈیمج کرنے والی چیز جو ہے اس سے جتنا بچایا ہے اپنے آپ کو اس میں اتنی روحانیت آئی خلوص ہونا اس کام کو کرتے ہوئے اللہ پاک کی عظمت اس سے دھیان ہونا الگ الگ نہیں کر سکتے اللہ کی عظمت ہونا دھیان ہونا اور اس عمل کو ڈسٹرم کرنے والی یا خراب کرنے والی یا ڈیمج کرنے والی یا توڑنے والی جو بات ہے اس سے بچانا پھر وہ روحانیت والا عمل ہے